اسلام علیکم فرینڈز welcome back to my channel اے اے ایف کچن فوڈ زائقہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسمہ تو آج کی ہماری یونک سٹائل کی لسی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی جی ہاں سمر سپیشل ہیدر آبادی سٹائل کی لسی جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ ہیدر آباد کی فیمس لسی ہے فرینڈز جی ہاں تو یہ شہران ہوتل میں ایسی ہی ملتی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر کیجئے اور ضرور انجوائے کیجئے تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اسی ریسٹورنٹ سٹائل والی ہیدر آباد کی مشہور لسی گھر پر کیسے بناتے ہیں ہاں تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے ایچھے سے گرم کر کر فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ ایک دم ایچھے سے چل ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے روح حفظہ تو یہاں پر لیا ہے کہلام یہ کھووا اور یہاں پر میں نے لیا ہے شوگر ون کپ فل اور یہاں پر میں نے لیا ہے کاجو بادام تو پندرہ کاجو اور پندرہ بادام بادام کو چلکا نکال کر اچھے سے پیسے کر کر رکھ لیا ہے تو آئیے چلیں اس سے بنا لیں گے مزددار سی لسی کی ریسیپی ہاتھ و فرنڈ صاحب دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں ڈالتی ہوں دہی ہتماری متشک Io �ohi دھائیں مٹھے دھائیں مٹھے دہیں سے اس کو گھوٹے لیں یہ دیکھئے دن میں ہماری دہیں دھائیں دکھائے جب ہوتے ہیں دھائیں دھائیں death پھائی ہے جب ہمارے دھائیں گڑے سائیڈ میں تو ہم دالیں گے دودھ جو آدھا لیٹر میں نے اس کو اچھے سے گرم کرے گا فریج میں رکھ لیا تھا تو شیلڈ دودھ کا استعمال کریا گرم دودھ بلکل بھی نہ لیں تو یہاں پر ڈالیں گے شوگر دیکھیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ون کپ فل شوگر جی ہاں تو ہم اس دودھ اور شوگر کو اس کے اندر اس جہیں کے اندر اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری شوگر اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے ہمیں دودھ اور دہین اور شوگر کو اس میں دال دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیا تو ہماری شوگر اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر권 بھی دالیں گے چیلڈ وارٹر ہاں کو ہوپ گلاس زیادہ نہیں ڈالنا ہے listings جاتاً کیونکہ لسی گاڑی ہاں رہیتی پتلی نہیں رہتی ہے آم رہے بھی تک ہاں پر میں نے اس پہ سکتے ہیں آگے گاڑی گاڑی ڈال سوا م آزیا ڈال دیا ہے تو آئس کیوبز ڈالیں گے ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے چلڈ وارٹر اور آئس کیوبز ہم نے اچھے سے ڈال دیا ہے تو یہاں پر ڈالیں گے روح حفظہ ڈالیں گے ہم ہاف کپ چیتنا روح حفظہ جی ہاں تو لسی کے اندر روح حفظہ ملانے سے ہی ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹ ہی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے سماری سپیشل لسی کی ریسی پی ہے فرنس یہ ہیدر آبادی سٹائل کی فراشہ ہوتل میں شہران ہوتل میں یہی سٹائل کی لسی ملتی ہے بہت ہی فیمس ہے وہاں کی لسی آپ لوگ جا کر پیئے اور میرے سٹائل سے اس کو بنا کر پیں گے تو ہدر آباد کیا ضرور آ جائے گی اور بہت ہی ٹیسٹ ہی یونیکریسی بھی ہے یہ دیکھئے تو ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر روح حفظہ تو یہاں پر ہم ڈالنے والے ہیں یہ ہے ہمارا خووہ یہ دیکھئے تو 1 ٹیبل سپون میں نے خووہ اچھے سے ڈال دیا ہے تو خووہ ڈال کر بھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس دہی کی اندر ہے دیکھئے تو اچھے سے ہم مکس کر رہے ہیں خووے کو یہ دیکھئے خووہ بھی ہمارا اچھے سے ملٹ ہو رہا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اچھے سے ہم اس کو بھی مکس کر دیں گے لسی کے اندر ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری لسی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آئیے چلیے سرونگ گلاس لیں گے اس کے اوپر ہم ڈال کر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے گانیشن کرتے ہیں کیسے لسی کو بناتے ہیں آگے کا پروسس ہم آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے سرونگ گلاس تو یہاں پر اب ہم ڈالیں گے لسی دیکھئے تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے لسی ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ایک گلاس میں ڈالا ہے تو دوسری گلاس بھی ہم ایسے ہی ڈیکوریٹ کریں گے تو ساتھ میں ہی ڈالیں گے اچھے سے لسی جو ہم نے بنا کر ریڈی رکھ لی ہے ہاں تو فرنڈ سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے لسی اچھے سے تو سرونگ گلاس ہم نے لے لی ہے لسی کی بڑی والی گلاسز تو یہاں پر ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں آئس کریم جی ہاں تو آپ کو اسے بھی فلیور کا لے سکتے ہیں تو اس کے اندر صرف وینیلا آئس کریم یا سٹوبری آئس کریم ہی ٹیسٹ آتا ہے اس سے پینے سے بہت ہی مزیدار لگتا ہے لسی کے اندر تو وہی فلیور ہم یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹو کپ آئس کریم جی ہاں تو ٹو کپ میں نے لے لیا ہے وینیلا آئس کریم تو آئس کریم ہم اچھے سے دالیں گے لسی کے اندر آئس کریم ہی ایمپورٹنٹ ہے آئس کریم اور خووے سے ہی بنی جاتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے فرنڈ سے دیکھیں تو دالیں گے آئس کریم اچھے سے بھر کر ون ون کپ دالیں گے کہ گلاس میں ہاں تو فرنڈ سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دال دیا ہے وینیلا آئس کریم one one cup میں نے گلاس میں دال دیا ہے تو یہاں پر اب ہم دالیں گے خوبہ جی ہاں تو خوبہ دالیں گے اچھے سے فل فل one رbs پونaf ایک کے گلاس میں دالیں گے ہم نے پہلے سے ہی لسی میں بھی دال دیا تھا تو یہاں پر بھی اچھے سے ڈالیں گے تو یہ رکھ دیں گے saیڈ میں کھووے کو تو یہاں پر اب ہم دالیں گے کٹے ہوئے کاجو اور بادام دیکھئے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے کاجو اور بادام کو اچھے سے تو یہاں پر ڈالیں گے تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی دیکھئے تو یہ ہے گرین والی ٹوٹی فروٹی اور ریڈ والی ٹوٹی فروٹی دیکھئے اس گلاس کو بھی اچھے سے ڈیکور کریں گے اس کو بھی ڈالیں گے اچھے سے ٹوٹی فروٹی گرین والی اور ریڈ والی دیکھئے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے ڈال دیا ہے لسی بن کر ریڈی ہو چکی ہے دکھنے میں بہت ہی خوبصورت پینے میں لا جواب بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی ہی جی ہاں تو آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو بنائیے فیملی فرنڈز میں اس کو شیئر کیجئے اور انجوائی کیجئے جی ہاں سماری سپیشل لسی ہیدربادی سٹائل کی لسی جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے فرنڈ جی ہاں تو ایک بار اس ریسی پی کو ضرور ٹرائ کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ سبی کو ہماری ریسی پی کیسی لے گی تو پھر ملیں گے نئی ریسی پی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ